یا یک سال ہوگی تلہ کے اچھوارہ پیٹ میں ہوں جب اب یہ کہہ رائے کی وہ بھیج دے وہاں سے اور میراکھنے کے لئے تیار ہوں نا بھائی ہونا جائے میرے بیٹھ کے نا جائے نو کہہ موت کاٹ کا بیس پینڈا کر دے اور نا جاؤں گی بلکل پاگل باوڑا ہے اور تلاک دی بھائی تو یہاں اچھی گجر بسر ہو رہی ہے بڑی ہے گجر بسر ہو رہی ہے یہ کہہ رائے کی وہ عابد کے پاس رہ رہی ہے آپ تو اتنی دور یہاں عابد نے دوسرے گھر میں رکھ رکھی ہیں بڑے سکون کی آپ زندگی گجر بسر کر رہی ہے یہاں کبھی آئے لینے کے لئے اور آیاں تلاک رکھے ہو یہ سامنے بندہ نہیں آجاتا ہے ہم اپنی رائے نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے مجھے یقین دلایا اگر یہ برادری کے دو آدمی لے کر آتا ہے میں نے مشورہ دیا کہ نو عدالت شریح ہے ہماری وہاں آجاوے اپنی بات رکھے یہ اپنی ساری باتیں ہوں گی اگر کوئی گنجائش ہے وہ لے جائے یہ بھیجنے کو تیار ہیں وہ آتا ہی نہیں ایسے پوشٹ چھوڑ رہا ایسے کوئی دھکا تھوڑی بار تھا کسی بہان بیٹی کے تو ایسے تو نہیں بھیجا سا سکتا تو یہ سلیق ایسے ترتیب سے آوے تو ہمارے سوے سارے برادری کے لوگوں نے یقین دلایا ہم جو ہے بچی کو بھیجنے کے لئے تیار ہیں باقیہ آئے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو فون پر پوشٹ جال کر کے رسوا کر رہا ہے زلیل کر رہا ہے یہ نہ تو اخلاقی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے اور نہ شریعی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے اگر وہ سچا ہے اور ٹھیک ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ شریعی عدالت میں آئے اور اس کی روح سے لے جائے ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بھیجنے کو تیار ہیں یونس صاحب آپ کچھ کہیں اسلام علیکم میں محمد یونس آکریڈا یہ ایک سرپنچ کہ یہ یہیں پڑوش میں ہمارے رہتے ہیں آبید ہمارے چاچا ہے اور جو یہ پوشٹ ڈال رہے ہیں آریف نیملی یہ غلط ڈال رہے ہیں آج تک ہم نے بھی فون پر بات کی ہے دو آدمی لے کا آجاؤ آپ اور جمعہ دار آدمی لے آؤ اپنے اگر اس میں کوئی گنجائش ہے تو آپ لے جاؤ یہ فون پر ہی بات کرتا ہے اس کے بعد ادھر ویدھر سے بھی فون آتے ہیں بکواس کرتا ہے اور کلے جو پوشٹ ڈالی ہے بلکل غلط ہے سرسر غلط ہے دو آدمی اپنے لے کے آئے جمعہ دار کے ناتے ہم بات کریں گے بھیجنے کے لئے تیار ہے کوئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے آج تک نہ جائیں ننیم رکھا ہے کوئی آئے ہو ہمیں نہیں ہم نے کہی تم آؤ یہ بار بات کرو ہم نے کہا لے دیونا ہے بات تہاری چھوڑی سنگار گوالانسو ہماری پیر مہمان چرائے بڑا تہاریب کیسے جاہاں کوئی نہ تہارے بلکل بلکل بس یہ بات ہے